بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں دنیا کو دکھاتا ہوں پاکستان اور پاکستان کو دنیا دوہزار بائیس گزر چکا ہے چھین سات گھنٹے رہ گئے ہیں تو آج ہم نے سوچا کہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ دوہزار بائی میں پاکستان پیپس پارٹی زیلا منڈی بھاولدین نے کیا کھویا کیا پایا بلکہ پایا تو کچھ نہیں بہت کچھ کھویا اس میں دو فریق ہے ایک آصب بھاگٹ صاحب ہے بھاگٹ گروپ اس میں کہہ لیں دوسرے پیپس پارٹی کے لوگ تو وہ بابا بکریوں والا ہے وہ مجھے بتا رہا تھا کہ دونوں طرف سے ہی خاص کار ہوا تو کچھ نہیں لیکن اگر دیکھا جائے تو آصب بھاگٹ جو ہے چاہے اس میں تنظیمی صلاحیت ہے یا نہیں جو حقیقتاً آج تک نہیں لیکن پاکستان کی جو پاور پولٹکس ہوتی ہے یا چھیننے کی سیاست ہوتی ہے یا دوسروں کا حق مارنے کی سیاست ہوتی ہے یا دوسروں کو دبانا اپنے آپ کو بھارنا اس کی سیاست ہوتی ہے تو اس میں وہ کافیت تک کامیاب رہے وہ ڈسٹک کے صدر بنے پھر وہ ڈویین میں گئے اور پاکستان میں کیونکہ اسمان بزدار سیریز چال رہی ہے تو انہوں نے ایک اسمان بزدار ٹیپ اپنا زلے میں صدر بنایا اور اس طرح کے باقی عددار بھی دوسری طرف جو پاکستان پیورس پارٹی ہے باقی اس میں بیشمار لوگ ہیں ان کی بجائے میں ایک شخص چلیں راجہ ظلفکار کا ہی نام لے لیتا ہوں سمیت اس کے وہ بابا بغریوں والا بتا رہا تھا اچھلتے کوتتے رہے لیکن چھ مہینے کے بعد ان کو ایک دن یاد آتی ہے کچھ کرتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں تو لیکن یہ ہوا کہ جب یہ سارے معاملات ہوئے تو آج آئیے میں بات کیونکہ بابا بغریوں والا نے مجھے کہا آج سال ہو گیا ہے آج آپ نے یہ بات کر دینی ہے تو گیارہ فروری کو پارلیمنٹ لارجر میں ایک میٹنگ ہوئی جس میں باغٹ شاہب بھی تھے اور پاکستان پیورس پارٹی کے جو جسٹرک منڈی بھول دین کے لوگ ہیں وہ بھی تھے جس میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں راجہ ظلفکار تھا عظمت اللہ مارت تھا مرزا اکرام صاحب تھے اس میں فیصل شیزاد گندل صاحب تھے اس میں زفر گندل شموانا صاحب تھے اس میں سید یاور شاہ صاحب تھے اس میں رانہ شرافت صاحب تھے اور شاید اس میں ان کے بھائی کیسر تھے گندل صاحب اس میں جنید مرزا جنید ویک جنرل سیکرٹی صاحب تھے تو اس طرح کے کافی دوست تھے اگر کوئی ذہن میں ارشل لیلا صاحب تھے تو انہوں نے مطلب جو کچھ ہو سکتا تھا باغٹ صاحب میں جو خامیاں ہیں برائیاں ہیں کتائیاں ہیں وہ سب بتائی باغٹ صاحب نے اس کا جواب نہیں دیا تو وہاں پہ تسلیم کیا گیا کہ غلط طریقے سے بہت سی باتیں ہوئی ہیں جس میں راجہ ذلفکار علی کو نکالا گیا اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ ایک کونسا اصول ہے کہ راجہ ذلفکار کو پہلے گالیاں نکالی جاتی ہیں جو پیپس پالٹی کے اصول آئین رسم رواج کے بالکل خلاف ہے تو یہ اور پھر اس کو نکالا بھی گیا تو یہ نجاز ہے لیکن راجہ ذلفکار نے کہا کیونکہ یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے اور میں نے سیاست میں مطلب وہ کیا کہتے ہیں اوہ دے اور ٹکٹ کا لالچی چھوڑ دیا پھر یہ تو ایک لگ بات تھی لیکن انہوں نے کہا نہیں جی ہمیں تو پتہ نہیں ہے اور حسن مردزا صاحب کہتا ہے مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ کو بھی نکال دیا گیا ہے حالانکہ کاغذ بھی آگے میں نہیں بیجے تھی تو بات کرنے کا مقصد ہے چلے راجہ ذلفکار کو چھوڑیں اس کو تو گولی مارے نہ وہ نہ تین میں نہ تیرہ میں لیکن باقی جو ہو رہا تھا تو یہ تہ پایا کہ جو عرفان یاسین جو زلے کے اسمان بزدار ڈمی مطلب ذاتی طور پہ وہ ایک ٹھیک ہے بات ہم سیاسی کر رہے ہیں تو ان کو کس طرح صدر منا دیا گیا اور ایک سال ہو گیا ثابت بھی ہوا کہ ان کو پتہ ہی نہیں اس چیز کا یا اس پہ وہ پورے نہیں اتر سکے تو وہ اسطیفہ دے دیں گے کاروباری مصروفیت کا کہہ کر جس طرح سیاست میں ہوتا ہے تو پھر آپ پالٹی میں سے کوئی صدر بنا لیا جائے گا یہ لانگ مارچ گزر لینے دیں تو خیر لانگ مارچ گزر گیا اس کے بعد وہ جو پی بس پالٹی کے دوست تھے وہ بھی ایسے ہی ہوا میں اٹھتے رہے نہ جانے کیا مسئلہ ہے کیا پراپلم ہے میں جہاں تک سمجھا ہوں ایز ای میڈیا پرسن تو مجھے ان میں بھی کوئی صلاحیت نہیں نظر آئی اگر ادھر ایسا صدر تھا تو ان میں کون صدر بڑھتا ایک تو یہ بات ہے کیا یہ لوگوں کو ساتھ لے کر چل سکتے چاہے ادھر ہو یا ادھر ہو پہلے تو یہ ادھر ادھر کا فرق جو پڑا یہ بھی بات قسمتی ہے پیپس پالٹی کی لیکن بات یہ ہے اس ساری جدو جہد اس ساری جدو جہد اس ٹگل کا مقصد تو ایک ہی تھا کہ پیپس پالٹی کا کوئی نیا اور اچھا ایسا صدر ہو جو پالٹی کو بار سکے جو پالٹی کے لوگوں کو کارکنوں کو جہالوں کو ورکنوں کو ورکنوں کو انگیج کر سکے اور پالٹی میں نئے لوگ بھی آ سکے مطلب جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کے اندر ہو تو اس کے ساتھ کیونکہ یہ لوگ جو اس طرف بھی مطلب میں پہلے آئے زیادہ اس طرف کی بات کر رہا ہوں پھر دوسری طرف آ رہا ہوں الیکشن لڑنے والے ہیں تو وہ زیادہ دار باہر ہوتے ہیں جو یہاں بھی ہوتے ہیں تو میں نے جو دیکھا ہے اس لیول کی ان کی سیاست نہیں ہے اس لیول کی ان کو سمجھ ہی نہیں ہے وہ اس لیول کی سیاست کار ہی نہیں پا رہا ہے جس لیول کے اس سے پہلے یہاں پہ ایم پی ایم این اے ہیں یا ان کے مقابلے میں جو لیکشن آرتے ہیں پچاس چالیز آر وڑ لیتے ہیں تو ان کے مقابلے میں یہ بہت مجھے کمزور نظر آئے بلکہ سچی بات ہوئے یہ آسف بھاگڑ کا مقابلہ نہیں کرتا کہ راجہ ذلفکار اور اس کے سارے ساتھی تو اور یہ کیا کریں گے یہ مطلب اگلے دن ان کو شاید مجھے تو لگتا ہے ایسا کہ آپس میں بھی ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہوتا اعتبار نہیں ہوتا یا ان کے اندر صلاحیت نہیں چلے راجہ ذلفکار کی تو کچھ مجبریاں ہوں گی وہ بچارہ غریب آدمی اس کے تو وسائل نہیں ہوں گے اس کے تو پیسے کی پرابلم ہوگی اس لئے خموش ہو جاتا ہوگا اور چاہتا ہوگا کہ یہ پیسے والے کچھ کریں لیکن یہ جتنے کہتے ہیں کہ ہم پیسے والے ہیں تو آپ یقین کریں بہت بڑے یہ کنجوس ہیں یا ان کو سمجھ بھی نہیں ہے باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں بیان بڑا بڑا دیں گے مطلب میلہ لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ایسے میلوں کی تیسرے دن سمجھ آ رہا کی ہے یہ دو خیر اس طرح کی باتیں ہوگی مطلب ان ساری وجہ مطلب آصب بھاگٹ جیتا نہیں ہے یہ ہارے ہیں اس لئے ہارے ہیں کہ انہوں نے سٹیگل نہیں کی جد و جہد نہیں کی وہاں سے بلکہ انہوں نے جو صدر بنایا تھا اس کو تو اٹھانے کا پورا بندوبست کر لیا گیا تو اس طرف کی خامی ہے اب آ جاتے ہیں جی بھاگٹ صاحب کی طرف دوسری طرف آصب بھاگٹ اس کی کیا پرابلم ہے مطلب جس طرح میں بتا رہا ہوں راجہ ازولفکار ہی فرض کیا کر لے وہ انفارمیشن سیکٹی تھا وہ جب سٹیج پر جاتا تھا تو اس میں بڑی خرابی تھی خامی تھی اس کے اندر کیونکہ کوٹ کوٹ کر بھٹو بڑا ہو بڑا ہوئے اس کو وہ تکلیف تو اس نے جاتے کہنا کیا جی جو پاکستان پیپر سپالٹی کا برگر ہے جیالا ہے کارکن ہے تو اس کو کھلی اجازت ہے اوپن فورم ہے جو چاہے تقریر کرے بات کرے وہ آ جائے اب بھاگٹ صاحب کو ایسی چیزوں پر گصہ آتا تھا کیونکہ بھاگٹ صاحب مطلب ذاتی طور پر پرسنل تو بھٹو کے فلسفہ بھٹو کے نظریہ بھٹو کے سخت خلاف ہیں لیکن کیونکہ پیپر سپالٹی میں ان کو جگہ ملی تو اس کے باوجود وہ ان کی باڈی لینگوائیش سے کھل کر پتا چال جاتا ہے کہ وہ پیپر سپالٹی کے لوگوں سے کتنی اللہ تعالیٰ کے بندوں سے کتنی نفرت کرتے ہیں ان کو پسند نہیں کرتے ہیں تو جا پھر ذلفکار رانجا یا کچھ اور لوگ بڑی اچھی تقریر کر جاتے ہیں تو بھاگٹ صاحب کو وہ بھی تکلیف ہوتی ہے اندر سے یہ لوگ دلوں کے بڑے چھوٹی ہوتے ہیں اور یہ بڑی بادکسمتی ہے حالانکہ پیپر سپالٹی میں تو بڑے دل کا کھلے دل کا آدمی جو ہے وہ ہونا چاہیے خیر وہ تو انہوں نے سمجھا کہ جو کچھ ہے نی یہ پالٹی کے عدیان تو وہ پھر آستہ آستہ قبضہ کرتے گے زلے کا صدر ڈویین کا صدر اور کیونکہ وہ تنظیمی معاملات نہیں جانتے تھے تنظیموں کا ان کو پتہ نہیں ہے تو پھر وہ اپنے لوگ ڈالتے گے جیسے آپ نے بعد میں دیکھا پچھلے دنوں میں انہوں نے آدھے سے زیادہ اپنے جو رشتے دار ہے وہ ڈال لیے پھر اس پالٹی کی باتکسمتی ہے تحصیل ملکوار اور فالیہ کی تو آلت بری ہے تحصیل منڈی بھاولدین میں بھی جو صدر ہیں یا جرنل سیکرٹری ہیں بیسکتا ان کا پیوز پالٹی سے ہے لیکن کبھی بھی وہ یونین کاؤنسل مونگ ہو یونین کاؤنسل رسول ہو یونین کاؤنسل چاک بسابا تو چلو آپ وہاں کہ جرنل سیکرٹری آگیا جو وہ بھی اپنی یونین کاؤنسل میں ہی ہوتے ہیں لگنہ علیہ ہو گیا شہدہ علیہ ہو گیا یا سویہ ہو گیا یا اس طرح چیلیہ علیہ ہو گیا موجہ علیہ ہو گیا منڈی شہر ہو گیا وہاں آپ کو نظر نہیں آئیں گے کبھی کس سے رابطہ نہیں چلے زلے کا صدر کچھ نہیں کر رہا تو تحصیل کا صدر بہت بڑی بات ہوتی ہے تحصیل کے لوگوں کو انگیج کرے جو نراض ہے ان کو راضی کرے بلکہ مہینے نہیں ہر مہینے میں طریقہ ہے ایک طریقہ ہے ایک سبق ہے ایک کتاب ہے بلکہ ایک لائبریریا ہے ایک علم ہے تو یہ صدر نہیں لیکن وہ لوگ بھی ایسی ہیں اوپر کوئی میٹنگ ہے تو چلے گے بڑے بڑے لوگوں سے رابطہ کیا دو چار فٹو چکوائی اللہ اللہ خیر صلی اللہ یہ مطلب صفر کار کر دی اور یہ بات کس میں دیا پیپس پالٹی کی ہر جگہ پیاسی ہو رہا ہے تو ہم واپس مطلب یہ سب لوگ جو ہیں پھر وہ ایک لائبی بن گئے ایک لائبی بن کر ایک لائبی کی طرف سوچ رہے ہیں مطلب پیپس پالٹی میں یہ کس چیز کی بات ہے یہ تو توہین نے بٹو کر رہے ہیں یہ تو نظریہ بٹو کی توہین کر رہے ہیں فلسفہ بٹو کی توہین کر رہے ہیں پیپس پالٹی میں جو آدمی اکڑ رکھتا ہو جو اس طرح کی دھمکیاں دیتے ہیں جو گالیاں کرتے ہیں جو چترات کر کے کرنا چاہتے ہو تو پیپس پالٹی کے خلاف ہے پھر پیپس پالٹی تو ہاریوں کی مزدوروں کی کسانوں کی بے قصوں کی لجاروں لچاروں کی مجبوروں کی کمزور لوگوں کی جماعت تھی گیر کاشتکاروں کی مطلب وہ لوگ جو دو وقت کی روٹی نہیں کما سکتے ان کو زبان دی جاتی ہے ان کو بولنے کی حمد طاقت جرت دی جاتی ہے تو جب پیپس پالٹی میں ایسے لوگ آ جائیں وہ صدر بنے جو پالٹی کے لوگوں کو کوئی ملنا پسند نہ کریں تو یہ بات قسمتی ہے وہ توہین ہے وہ انسلٹ ہے وہ پیپس پالٹی کا فرض ادا نہیں کر رہے وہ بھٹو سے بھٹو کی پالٹی سے بھٹو کے لوگوں سے بھٹو کے نظریہ سے بھٹو کی فلسفہ سے زیادتی کر رہے ہیں ظلم کر رہے ہیں تو ایسے لوگوں کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہیے خیر جی جسنا ہم بات کر رہے تھے لیکن پھر آصف بھاگٹ صاحب نے دیکھیں عرشد اللہ کو اٹھا دیا بغیر کوئی شوکاز نوٹس دیئے اچھا یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں نا ان کو جیت کی سمجھ نہیں آرہی آصف بھاگٹ صاحب بری طرح لیکشن آر جائیں گے پچھلی دفعہ پہ اس پالٹی ساتھ تھی تو سنتالیز آر ووٹ لے گئے تھے اس دفعہ مجھے نہیں لگتا یہ حالات جو دیکھے ایسے میڈیا پرسن کہ وہ پندرہ بیس زار ووٹ بھی لے پائیں کیونکہ ہلکا کے لوگوں کو بھی پتہ چال چکا ہے ان کے مددے مقابل جو امیدوار ہیں وہ تو ویسے ہی بڑے زیادہ مضبوط ہے پھر یہ اپنے فوجی مارتے ہیں سیدھی سی بات ہے اور وہ لوگوں کو بناتے ہیں مددہ اس طرح کی بیش مارک ہم یہ تو دیکھا جائے سال بار آصف بھاگٹ صاحب جو ہے نا جن کی میں بات کر رہا ہوں جن کو کچھ کامیابیاں ملی ہیں تو وہ کامیابیاں ان کی سب سے بڑی ناکامیاں ہیں بیسے وہ تنظیمی آدمی نہیں ہے وہ لیکٹی بالا ہے لیکشن لڑنے والے ہیں اور صرف ایک لیکشن وہ جیتے تھے بی بی شہید جب شہید ہوگی اس کے بعد مسلسل شکست ہے شکست ان کے مقدر میں ہے شکست کو فتح میں بدلا جا سکتا ہے انسان کوئی بھی ہو لیکن اس کے لیے اپنے آپ کو اپنی حکمتی عملی چینج کرنی پڑتی ہے لیکن کیونکہ سنا ہے وہ بابا بکریوں والا بتا رہا تھا وہ ایک ہی بات کر کے اپنے پاس کی جب اسٹیبلشمنٹ کا دل ہوگا انہوں نے ایسے کرنا ہے تو یہ لوگ ساتھ ہو نہ ہو میں نے جیت جانا ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے سارے ایسے لگے ہوئے ہیں جیسے انہوں نے وزیراعظم بننا ہے بھائی ایم اے نے بڑا مشکل ہے یہ ایم پی اے کا الیکشن لڑتا ہے اور آپ کے مقابلے میں بڑے طاقتوار لوگ ہیں اور آپ کا پتہ حلقے میں لوگوں کو چل چکا ہے آپ کس کے ساتھ بنا کر نہیں رکھتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ خراب کرتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ زیادیاں کرتے ہیں آپ لوگوں کو گالیاں پڑھواتے ہیں آپ سوشل میڈیا پر بچوں سے لڑتے ہیں بے مقصد چیزیں ہیں آپ نے اپنے لوگ برتی کی ہیں پالٹی کے لوگ نکالے ہیں تو اچھا اس میں بھی یہ شاید یہ تاثر دینا چاہتی ہے کہ میں مجبوری سمجھتا ہوں تو اس لیے پالٹی کے ٹگر سیلیکشن لڑ لوں ورنہ میں نے زاد لڑنا تھا تو دیکھیں میں پیپل پالٹی کی بجائے ذاتی طور پر تو اپنا ذاتی دھرہ آگے رکھتا ہوں نا تو آپ مجھے وور دیں گے تو میں ذاتی دھرہ میں آپ کے زیادہ کام کروں گا بے سکتا ہوں میں گروپ ہوں بھاگٹ گروپ وہ لوگوں کو یہ بھی شو کرنے کی کوشش کر رہی ہیں شاید اس کے علاوہ جناب یہ آپ دیکھیں یہ لڑکانہ سے بی بی شہید کی برسی پر میں نے کچھ سال پہلے یہ کیپ ٹوپی بی کیپ جو ہے وہ خریدی تھی اچھا مجھے نہیں پتا یہ اتفاق ہے یہ نفرت ہے یہ مجبوری ہے کہ راجہ ذلفکار کی آنکھ نہیں کھلتی عمران خان کسی جنازے میں نہیں جاتے اور عاصب بھاگٹ جب بھی بی بی شہید کی برسی ہوتی ہے تو کنیڈا چلے جاتے ہیں اپنے اپنے مسئلے ہیں پتہ نہیں کیا ان کی حکمتی عملیاں ہیں تینوں کی تو عاصب بھاگٹ جب بھی مطلب ان کا ذات لگتا ہے ان کو بھی کسی پیر یا کسی پیر فقیر نے بتایا یا پتہ نہیں کونسا مسئلہ ہے کہ جب بھی بی بی شہید کی برسی ہو تو آپ نے پاکستان میں نہیں رہنا آپ کنیڈا چلے جائے پچھلے سارے سال آپ چیک کر لیں جب بھی بی بی شہید کی برسی ہوتی ہے تو بھائی صاحب کنیڈا چلے جاتے ہیں تو پیپس پالٹی والے جانے ہیں اور وہ جانے ہیں بس وہ بابا بکریوں والا پتہ نہیں کبھی کبھی مجھے عجیب جیب باتیں بتاتا رہتا ہے لیکن عاصب بھاگٹ صاحب کو بھی مبارک ہو اگلا لیکشن اور جو پیپس پالٹی والے ہیں ان کو بھی مبارک ہو سچی بات تو یہ ہے چاہے بھاگٹ ہو چاہے راجہ ذلفکار کی ٹیم ہو گھور سے دیکھا جائے تو نہ یہ کچھ حاصل کر رہے ہیں نہ یہ پالٹی کے لیے کر رہے ہیں ساری پالٹی کا بھی ستیہ ناز کر رہے ہیں اگر نہیں ہے تو پالٹی بناو نہ بھائی چلو راجہ ذلفکار کو تو چھوڑو راجہ ذلفکار کے جو طاقت وارساتی ہیں ان کا بھی اللہ ہی حافظ ہے تو ہم آپ سے بہتر یہی ہے کہ سال کے آخری دن آخری پہل اللہ حافظ کرتے ہیں اور بھی سال بار میں کیا ہوگا ہے مختلف موضوع پر بات کرتے ہیں اللہ حافظ